اگلی مسجد دے اندر مندر 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 ٹھیکے اعتقاف جڑے فضائلان ٹھیکے ان کو ملنے سے نا لیکن ہم صحیح مسجد کو چھوڑ دے چلا گئے گنہ ہزار آدمی حدیث پاک بلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جرا آدمی اپنے ہم صحیح مسجد کو چھوڑ دے نماز پران گئے گا اگر کو کامل نماز سواب نہیں ملتا دیکھیں کہ ان کی نمازی کہہ رہی ہے کیا مطلب کہ وقتی فرق اداہ ہو گیا لیکن یہ نمازی برکات کو ملے رہا یہ کو سمراء کی فل ملے رہا کیونکہ اپنے ہم صحیح مسجد کو چھوڑ دے یہ مسجد دے چلا گیا ہے حد آئی ہم صحیح مسجد آئی کو چھوڑ دے چلا گیا مہار رہا کہ یہ کو کامل نماز سواب نہیں ملا جب فرق نماز آئی اگر کامل نماز سواب نہیں ملا اعتقاف پر سنت ہو بعض لوگا بھی عادت ہو دیو کہ تھی اعتقا باسی سے میں بھائی اسلام آباد میں سے اعتقا باسی ہم بھاور کر میں سے اعتقا باسی ہم فلانی مسجد دے اندر ذہن دے اندر رکھو اگرے لوگ دور دراز دے سفر کر دے اعتقا بھائنے کوئی حسن جینا دنیت صحیح سے اکثر دنیت دلدر فطور ہونے اپنے مطاق سے دونے جیسے دیں کر دیں کہہ کوئی گرمی ستیں دیو ایسی ہی مسجد تلاش کرنے دیں کوئی عبادت لا ہی تکلیف نہیں جیلی عبادت کے اندر تکلیف کہنے وہ عبادت کیا ہے وہ عبادت نہیں وہیدہ اپنے مسجد کو ترجیل دو جتنا ہو سنگے اپنی مسجد کو ترجیل دو ہاں گنجاش نہیں مسجد اندر وہ تک ایک زیادہ تھی گئیں وہی زیادہ تھی گئیں گنجاش نہیں والا اگلی مسجد یا اس قسم کے کوئی عبادت آر آدمی ہے کہ جنے کے پیر و مرشد جنہ دور ہے اور وہ چاہدے کے یار اٹھ ڈا جاری جنہوں میں لہے ہیں میں اپنے پیر و مرشد نال اتقاف نیت نال میں اپنے پیر و مرشد کرنے رہا تاکہ میرے نفس کے اسلامی کی ہوئے سنت عملی ادا ہوئنے تاکہ میرے ادھا جاری سنت سوہاگہ پر ہوئنے میں اپنے رب کو پاگیا ہاں اندھے بست اجازت ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد نال سے سفر تاکہ میرے اور اتقاف نیت اندر اے چیزیں بھی ذہن دے اندر رکھوڑ کہ وہ تکف آدمی مسجد اندر کھا پیوی سنت ہے سہر و افتار جب اکتار بھی لے نہیں کھا پیوی سنت ہے اور مسجدہ غزو خانہ جہ کوئی سرکاں آنکھ رہنڈا پوٹیاں لی جا اور جوتیاں لی جا اور مسجدہ اتلا حصہ اندر توڑی اندر ہو دے ہاں بل چار دے ہوتے مسجدے کیونکہ مسجد جی میں تلے مسجدے یہ مسجدے ستے زمین تلے بھی مسجدے چاہیے دے جتنے تلے تاہ خانہ ہونا ساری مسجد اور یہ ستے آسمان چاہیے جتنے منظرہ ہوتا بنا گئے ساری مسجدے لیکن شرط کیا ہے مسجدوں کو امیلے چار سندھے یہ مسجد تاہ خانہ دے امیلے بھی سندھے جبکہ چنھ اور لا ہونڈا انتظام مسجدے اندر ہو گئے جبکہ ساری مسجد کے آئے انتظام چاہندہ مار ہوئے ٹوٹیا لی جا دے لہذا جیرہ آدمی بغیر عذر دے کہیں کہ اس اندھا کوئی عذر نہ آئی ٹوٹیا لی جا دے چلے گئے جتیا لی جا دے چلے گئے اندھا اعتقاب ختم تھی گیا کوئی سواب کو نہیں ملا ہاتھ بیت خراب ہے تھوکا گئے سٹن چلے گئے نقص صاف کر رہے کروئی بغیر کروئیے ایتا عذر ہیں بخانہ پشا دے ایتا عذر ہیں لیکن ان میں لوگانیے جنے میں لوگانیے ضرورتیں شدیدہ ہوں کہ ہوں ہی بغیر چاہ رہا نہیں ہم طبیعت اندر کراہ پر رہتی گئے بن بن گئے اور جی میں ہی ضرورت ختم تھی فوراں واپس آگے ایک سیکنڈ اگر کوئی آدمی بغیر عذر دے انہ جائیں گے چلا گیا اندہ اعتقاف ختم تھی چاہے اور لوگ راکی کولا بیٹھے پر آئیے اعتقاف کو جتاں فضائل ہیں وہ تھا مسائل بھی ہیں فضائل تو پیچھو تھوڑے بجوہا تھا مسائل کو ذر سمجھو مسائل بڑی چیز ہے اور اعتقاف میں اندر ہے ضرورت نہیں کہ میں سے پان کھاو ہے میری ضرورت ہے نہیں پان ضروری آتے چو نہیں بیرہ ضروری آتے چو نہیں بھکا نوشی ضروری آتے چو نہیں سنگٹ پیوہ ضروری آتے چو نہیں بعض لوگا بھی عادت ہوں دیے اصلا چھوٹے چھوٹے ایسے مسجد کریمے ہو لے اپرانی مسجد کریمے جلی جائیں کافی لوگاں جو اعتقاف پانے چوبر جائیں جو ایسے مسائل پڑ دیا اسے باہن ساکو نہیں آگا اور زمانہ طالبین میں جارا تیزی ہوں گی ہے انزائم دے اندر طبیعتیں اندر تیزی ہوں گی ہے لے دیں آسے لوگاں کو توکی رہنے سے روپے نہیں لیں دا بھل کہ مسجد بھی بزوالی جا رہے بیٹھو رہنے سرگر پڑے آئیں اعتقافیج بیٹھیں بیٹھیں سرگر پڑیں لہذا سواد ختم استعال شاہ سے پہ امام شاہ صبح رحمت اللہ علیہ نے اسا زمانہ طالبین میں دے اندر پہلے پہلے سالے 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 فرسی ہوگا اللہ مالا بھر فرسی ہے یہ کتاب ہے استعال پڑھائی دے اندر بسلہ آگیا کم کرے جا یہ جارا مسلہ جائے دن در تا ہے انجھے چکیے اللہ بیٹھو چیزی باس مولی میں دے بچھڑا دے مسلہ نہ سمجھو آپ نے تو گال کو چھک کرسو صدا کے بندے پہلے ہی میں آتے ہیں مقصود کہیں تو ہٹ نہیں ہوتی تنس نہیں ہوتی مسلہ کو سمجھ کرو مسلہ ہے کہ جیڑا مزدور جڑی مزدوری کرنا پہے اندر بچھو ادھے اوٹو کو لیشہ دے سکتے ہیں مزدور نے جڑی مزدوری کیتی ہے اندر بچھو ادھے مزدوری کو اسے دے سکتے ہیں لہذا جیڑا آدمی دانے پینا پہے اور دانے حسنیتروں سال کو کہنے پہے اٹھا دےنا پہے ہولی آگا یہ اٹھے دے بچھو کلو یا دیڑ کلو یا دو کلو جیویں ریواج بڑھے ہیں ایک کنٹرہ کڑھا یہ نجائز ہے میں حرام دلاؤنیہ دا وہاں خلق سید ہوگو یہ کہے ورنہ حقیقت کے اندر یہ حرام یہ کہے نجائز ہے ایک کنٹرہ اندھی سورت کیا بڑھتی بل سینے نجائزی ہے بل کیا کروں بل کیا کروں سورت ہے یہ یادہوں کو میاں پہلے دانے کٹ جوڑے کلو ڈو کلو تا کنٹرہ کڑھا ہے وہ دانے کٹ وہ کر دیتا ہے نہیں مرضی یہ نہیں کریں گا بل یہ کر ان جرہ کلو نیڑ کلو جرہ اٹھا کر دیسے ہیں تو پیسے جبڑا اگر تو یہ جنبہ پہ پجار پیا دے ہے کلو اٹھا اگر چالیڑ کا کلو اٹھا ہے میں تکو نوے دبلہ سور کیا دینا میرے مجھو کنٹرہ نہ کٹ تاکہ چیز حلال تھی انہیں الحمدللہ اس طرح ہوں میں نے رسا ہے الحمدللہ فقر میں تحادیث بھی نعمت پور دے اور تکو عمل وجہ کر رہے دیسے پیا الحمدللہ میرا عمل میرے ٹیم تک ہی ہوئے میں نے اٹھا پیس تک رہے اے چاچھ اشرف کو میرے ٹیم مندوں کو پوچھئے ہو الحمدللہ دیڑے گلے چونگاسی کوئی پیسے میں واقع کر دے رسا لیکن کنٹرہ 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 دیسا اے الحمدللہ اس طرح نے یہ بہتا لائے اس طرح نے اٹھا پہ ٹھر دی بھی الحمدللہ اور یہی جوڑی پھٹی چوڑے ہی ترے رہے ہیں اندھے میں چونگو بانج نہیں سے دے سمجھے کیونکہ وہ محنط کر دیا یا بہنی کیوں پیسے رو پیسے نہیں دے سمجھے والوں اندھے سورت ہے کیا سورت ہے جڑیاں اپنی گھار آریاں پھٹی چونگو دے آئین اور دوٹرہ ایک دڑیاں ایک پاس رکھو اور دوٹرہ ایک دڑیاں ایک پاس رات دے انہاں پھٹی روی چوبانی دے کیونکہ یہ جڑی پھٹی چونگو بھئی ہے اے انہم میں یہ کی چونگو نہیں لیکن ورک اندھے 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 پھوڑے گئے شکہ آگے دے بہتر سورت ہوئے ہے تو انسان پیسے دینے میں اور یہی کیونکہ پھٹی کریں گوشت بڑھے ان گوشت کے دیچوں گوشتی مجدوری گریے پیسے دے مرے گوشتی مجدوری دے اندر شیری پا گئے نیسے دے سنگے گوشتی مجدوری دے اندر کھل نیسے دے سنگے جو حکم گوشت ہے انہیں حکم شری پا گئے انہیں حکم کہہ لائے لہٰذا مجدوری کے دیچوں ایک چیز آگے نیسے دے سنگے سمجھے یہ مسئلہ سمجھے نہیں آیا پھر یہ آزار دیرا مزدور دیری مزدوری ترے اندہیں بھی چوندی اجرہ تو ادا نہیں کیتی جا سنگی تو مسئل چلدے پہنے کہہ دے اعتقاف کے اعتقاف کے اندر انہیں ساری چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے آخر کے اندر سلاک ان قصد و طریقہ سمجھ گئے پتہ نہیں زندگی رہا ہے یا نہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں آئندہ جمعہ انسان زندگی ہوئے یا نہیں پل بھی خبر نہیں چلو سلاک ان تصویح و طریقہ رمضان مبارک کے آخری آیام آخری دیل اللہ حرکہ اندر نصیب فرماوی محسی مہت اللہ حرکہ ان کو توفیق دیوے یہ طریقہ سمجھ گئے سلاک ان تصویح ایسی نمازیں آپ علیہ السلام نے غالباً اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں طریقہ سکھائے آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا ہو سنگی تھا یہ نماز کو روزہ نہ پڑھا تھا اگر روز نہ پڑھ سنگو طول فرمایا ایک دیوار چھوڑ دے اگر ایک دیوار چھوڑ دے نیوے پڑھ سنگے اٹھویں دیوار اٹھویں دیوار نیوے پڑھ دے مہینے بعد مہینے بعد نیوے پڑھ دے سال دے اندر ایک دفعہ سال دے اندر ایک دفعہ نیوے پڑھ دے صلاح بن تصویر چار رکھاتا ہے نفل نمازے کہے نفل نمازے اور نفل کی جماعت نہیں ہوں گی زیندہ اندر رکھا ہے نفل کی جماعت نہیں ہوں گی جماعت صرف کہے فرائض یہ یا رمضان المبارک دے اندر بھی طرف جماعت ہے باقی کشید جماعت نہیں یا صلاح کے استثقاء یعنی سورج گرن صلاح کے خصوف خصوف اور استثقاء سورج گرن چاند گرن اور بارش طرف کرنا انہیں بھی جماعت ہوں گی انہیں بلکہ چاند گرن اور علماء نے فرمائے کہا اگر اپنا ہر کوئی اپنی نفل پڑھے کیونکہ آرام گتہیں نفل کی جماعت نہیں بعض یہ لوگ صلاح تسبیح کو نفل کو اتنی اہمیت دنر کے فرض کنے کے ڈالے کہاں فرض پڑھے نہیں پڑھا لیکن نفل باقی کن اٹھائی کرے نفل کی جماعت نہیں ہاں البتہ اتنی اجازت ضرور ہے نسال پر ایک آدمو پڑھا کہے کہ جماعت والی شکل نہیں بڑھا ہوئی کہ امام مگو پڑھا تھا کہ پیچھو نہیں تیکم نہیں کرنا ہی کی سفت اندر کرتے کھڑیں اور جرا جا کو آنڈھی ہے صلاح کو تصدیم وہ تھوڑا جیاں اچھی آواز صرف اچھی آواز مراد ہے کہ نال اللہ سنگی نے اتنے اینے کے قرار کر رہی ہے اچھی آواز اتنے ہو رہے کہ نال اللہ سنگی نے تھوڑی اچھی آواز رہے پڑھ گی میں تاکہ نال اللہ کو پتا چل آنے اور اس نے ہی کیا چیز اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمایا صلاح کو تصویر ایسی چیز ہے کہ اندنان ہر قسم دے گناہا اللہ رب العزت مٹا لینا صرر العلالیہ چاہے چھپے کی تو چاہے زہری کی تو اندر آمدن او خطان جانگوندی کی دن یا غلطی نال کی دن ہر قسم دے گناہا ای نمازنان مات لیکن حقوق العبار مات کہا نہیں مانے حقوق عبار دا صلاح کو تصویر پڑھ گئی کہنا معاف تیسے جب تک کہ صحب حق معاف نہ کرے یا صحب حق وہ حق لعدہ کی تک ایک چار رقاق نفع اور اندی نیت نیت اصل دلد ہے ارادہ اگر کوئی یاد ہے کہ میں زبان نالیت کرا باز لوگاں یاد نیت نہیں کی تو نماز کرنا تیسی تو اندر ویسے کہے چار رقاق نماز نفع صلاح کو تصویر مطرف قابل شریف نے بس اللہ اکبر یہ کوئی زبان نال دورا ہے جنسو یہ ٹھیک ہے اور زبان نال نہیں دورا ہے دن جاندر ہی لڑا ہے ترکی تو تب بھی ٹھیک ہے اور انہ چار رقاق نیت اندر پیس سو دفاع قریزہ کلمہ پڑھ لے ہر رقاق کے اندر پنجتر دفاع اور قریزہ کلمہ مکمل پر انسوڑا ٹھیک ہے پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ والا اداہا اللہ واللہ والا اکبر یہ تک پڑھنا لازمی ہے یہ تک پڑھنا لازمی ہے اگر کوئی پڑھنا لا حول ولا قوت الا اللہ والا ریجی لازم اجازت ہے اگر کوئی نہیں پڑھا تو پیچھا وہ تک اجازت ہے اور طریقہ کیا ہے ہر رقاق اندر پنجتر دفاع ذرا آتھو یہ متوجہ تھی دیں تاکہ پتا چلو نہیں کہ وہ پڑھنا ہے قرآن تو پہلے ہر رقاق اندر قرآن تو پہلے قرآن تو مراد صورت خاتیہ اور نام بی صورت ملا ہوا صلاح تو بعد قرآن تو پہلے پندر رفا اور قرآن تو بعد لا رفا مثال کر دے نیت کر دے اللہ برا دے ہاتھ بڑھ ہاتھ بدن تو بعد ہاتھ بدن تو نہیں کہہ بھی نہیں ہر نماز کے اندر یہ اینکہ 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 ہلکہ بنائے اور یہ جنگیں باکی ترہاد ہیں انگلی این کو رکھ رہا ہے ایک جنگیں تھیلی ایک کو رکھ رہا ہے جاinhau پیجی مورچہ یہ مورچہ ہوتے رکھ رہا ہے یہاں تھیلی کو اور اندھے بار انہوں اگلیاں یعنی چھوٹی اگلیاں اور وہ خدا ہلکہ بنائے ہلکہ بنائے باکی ترہاد ہیں انگلیاں کلائیو ترہ کر رہا ہے دیکھنستری کے لئے کلائیو ترہ رکھ دے تو دوبارہ بہترین طریقہ ہے کہ نافتے کلے یعنی دنی کے کلے کو مدر ہے ہر پڑھنے سلام سبحانت اللہمہ جب حمدی کا وطبالت اسم کا وطعالہ جدو کا ونائلہ ایرک ایک پر دے ہم یہ تئیم پندرہ دفع سبحان اللہ والحمدللہ ونائلہ اللہ اللہ اکبر اور اندھو بات صورت فاتحہ پڑھنیے اور نال کوئی صورت جیڑی لیا جی ہوگا بہتر تاہے کہ مصبیحات سکھ سورت ہیں مصبیحات جنہ دے شروع دے اندر لن سبحان اللہ یا سبحان اللہ بہتر دے کیوں سورتیں پڑھیں ادر نہیں آنے ادر کوئی حرج نہیں شریعت کوئی مشکل ہے نہیں جیڑے سورتیں بھی آنے لے ترطیب نہ کوئی چاہ سورتیں منتخب کر گی میں یہ رکاک کے اندر دنی پندر دفعہ ہو گیا ادھو بات صورت فاتحہ نال بے صورت وان رکود اندر نہیں آنے ہی تھی کھڑے ہاتھی بڑھے ہوئے 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 دا دفعہ ور پڑھنے یہ تری جاگر میں پندرہ اور لا پندرہ نال بے گنتی کہیں جو تکے بھول را وان رکود اندر رکود تصویر پڑھے سبحان ربی نظیم سبحان ربی راہیم سبحان ربی نظیم تری دفعہ پڑھو پن دفعہ ست دفعہ ناؤں دفعہ نینہ نویتا کی منسنگے کتنے دی گئے پہتی رکود تکھڑا تھی بھے کامید حالات کے اندر ایتھو کیا پڑھنے دا دفعہ وان ریو کلمہ ہاتھی چھوڑے سمی اللہ ورمان حامدہ ہاتھی دو چھوڑ کتے کھڑے دا دفعہ وان پڑھنے کتنے ہوگے پندالی وان وان رہن سعیدے دے اندر سعیدے دی تصمیح پڑھنے تاک مرتبہ وان کیا کرنے نہ دفعہ اقبال پڑھنے کچھ بن جا سعیدے دو چھوڑے دے نواز سعیدے دن درمیان دے کوئی جلسہ کہنے دا اور کھا انسان رب وفرلی بھی پرسندے نواز سعیدے دن درمیان دے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ دے نزلی کے وہ فرمینے کہ رب وفرلی پڑھنے ساری امام برحاکن کہیں کوئی برا نہ کر دو ساری امام امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرمینے کہیں رب وفر اگر کہنی پڑھا چاہے جاہاں بڑھنے سے بڑھنے نواز دنے کوئی فرق لیا رہا تو نہ دفعہ اتحابہ کیلئے ٹھوڑے چیئے پہنٹ ولد دوچھے سجدے اندر رسی تصویح پڑھ دے نہ دفعہ ولد پڑھنا ہے یہ ہوگی یہ جنی ترطیب یہ ترطیب دے اندر انسان بھلو دا لے کیوں کیوں جڑے دوچھے سجدے جو جیلے پہ آم توڑھ دے آتے کہے کہ اگر بجیلے کا تو فرم کھڑے کی مجھو بجیلے کا جو پہنے لے فوراں کھڑے کی مجھو اور اگر بجیلے کا آتے بانوالا نہیں تو فرم بہت تیار آم توڑھ دے اپنے آتے یہ ہے نا اگر بھی یہ طریقہ اختیار کی توڑھ دے کہ کھڑا تو پہلے کہے وہ جو پندرہ دفع اگر بات پہنے دفع پھلا ہو جے حدو بلو وہ دا لے ترتیب کیتی ہے اور آخری جیلے کا بیشن اوہی حسن کہ دوچھا سجدہ کر دے بے دے دا لے دفع پر دے اور انسان اندر اندر انسان بھلو دے یہ پہلی ترتیب جاری تسالی تھی یہ بہتر ہے یہ آرہ اور جو دوچھے رکھاڑے بسم اللہ پڑھنا وی ضروری ہے سنت نا پر شیدہ نماز ہو رہی ہے تبیار ہے بسم اللہ پڑھ دے ونو ترہتو پہلے پندرہ ترہتو بعد تا یہ ترتیب ناماز کو پڑھنا ہے اور یہ نماز درست ہے چارہ وقت انہا کو کٹ دے انہا وقت اندر مپڑھنا وقت سلاح سا انہیں مکروح اور وقت یہ تگلے مرزی پڑے گیلوں. کیلکے اوقات ان جلے نے سورج نکلتا پیاوں لے اور سورج جلے مرزی رہا بختیا ہے اور سورج جلے مرزی رہے لانتے ہوئے اہم وقت ایتی گئے اور ہک وقت وقت میں اہم پر سومدی نماز تی بار سومدی نماز تی بار سورج نکلانں دو اپنڈا میں تک اے وقت بھی اندہ اندر قضا نماز تا پرس جگے باقی نماز اور انہیں اثر کلانے مغرب تک جب تک مغرب کی نماز نہ تھی رہے کوئی نفر کے اجازہ تھی نہیں وجہ ہے کہ فرمائے اے اوقات ایسے ہیں اے اینا عبدت الشمس او لوگ جہرے سوری دے پجاری ہیں سوری دے پوجہ کریں ہیں سوری دے رہے نکل دے پی ہوئے یا سوری دے سر کے درمیان ہوئے یا سوری دے لاندہ پی ہوئے حدیث پاک جلالے سوری دے نکل دے شیطان دے درمیان شیطان کو سنگل دے درمیان اور شیطان دے سوری دے شیطان سامنے آلدھے اور جو لوگ سوری دے پوجاری اندھی پوجہ کریں ہیں کہ شیطان خوش تھی دے کہ میڈی پوجہ بیٹھیں دیے یعنی اون دے لاندھو شعبیت آلیسی این وجہ کر دے حدیث پاک جلالے ملکہ بھی تھی ہے یعنی این حقات اندھی تصویح کو دے پڑھنا این نماز کو دے پڑھنا باقی حقات اندھی پڑھنا اللہ حبیت آئے کے اللہ پاک ملکم ٹھیک اتراف ہو